کہ اسلام میں خودکشی جاہز نہیں ہے اسلام میں کسی مرد کا عورت کے ہاتھوں اتنا پٹنا بھی جاہز نہیں ہے چلیں سوالات تو جاری رہیں گے وقفے کے بعد آپ سے ملاقات ہوگی منظور ہے منظور ہے منظور ہے کہ بات سے آج تب وقفہ ہی رہا ہے جی وقفہ ختم ہو چکا ہے بائی صاحب آپ کی داستان بہت غنگین ہے شادی کے بعد آپ کہاں گے اصل میں پروگرام تو تھا ہنیمون پہ جانے کا لیکن بھاڑ میں چلے گئے کیا مطلب بھئی پہلے ہی رات کو اتنی شرطیں لگا دیں اتنی تو ہمیں گنت بھی یاد نہیں تھی ہیں کیسی تندرست ہے بہت تو شرائط کس قسم کے لگائیں بگ گھنگٹ اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا تو کہنے لگیں پہلے کار دو یعنی آپ نے گھنگٹ اٹھانے کوشش کی مری رکھ لی میں نے کیا کیا شیروانی اتاری بروکیٹ کی ایک طرف تھے کی سوفے پہ گیا اور اندھر لیٹ کے سو گیا پھر کیا ہوا کچھ نہیں صبح ہو گئی دیگم کے ساتھ جانا تھا مری میں نے تو سوچ لیا کہ جانا ہی نہیں ہے کوہ کے ساتھ مری کون جائے گا دفتر سے دو ہفتے کی چھٹی لی تھی وہ میں نے کینسل کروائی اور دفتر جانا شروع کر دیا آپ لوگ ساتھ تو رہتے ہیں جی ہاں جس بیٹ پہ خاتون محترم لیٹتی ہیں وہ پانچ فٹ چوڑا اور سات فٹ لمبا ہے ان کے خاتون محترم کے لیٹنے کے بعد نو انچی جگہ بچ جاتی ہے اب اس نو انچی جگہ میں یہ خاکسار بغیر ہنے جلے سالوں سے سو رہا ہے کہ سانس لینا بھی دوبار ہوتا ہے رائٹ ہینڈ پر اگر کروٹ لوں تو چار فٹ بستر سے نیچے دپ اور اگر لیفٹ کو کروٹ لوں تو تشدد شروع ہو جاتا ہے نہ جاؤں تو جاؤں کہاں بیگم میں کوئی دوست وغیرہ ہے بیگم کا شوہر نہیں ہے تو دوست کہاں سے ہوگا آپ بات مانیں گے مریے جی تھوڑے دنوں کے لیے باہر چلے جاتے ہیں نہیں روتے مرد نہیں روتے بری بات نہیں روتے مہادر ہونا چاہیے آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر چلے جائیں وہ دوسرے کمرے میں نہیں جانے دیتی اتنی شکی ہے باہر کیسے جانے دے گی ادبر مقصود سا ہے بلا ہے بلا اب بیگم کو بلا تو مت کہیں اگر اس سے اگر کوئی برا لفظ آپ کو یاد ہے تو آپ فرما دیجئے اور تو سب بلائیں ختم ہوئیں ایک شریک حیات باقی ہے دراصل بھائی یہ رشتہ بہت نازک ہے ابے تم نے ان کی پنڈلی نہیں دیکھی تمہاری نکل جائیں گی چیخیں تم کہہ رہے ہو کہ یہ رشتہ نازک ہے آپ نے پنڈلی دیکھی سرسری سی جلگ دیکھی تھی میری بات مانے آپ انہیں کسی نفسیاتی ڈاکٹر کو دیکھ رہے ہو کیسی بات کر رہے ہو جب میں نے ان کو نہیں دیکھا تو میں یہ کیسے اجازت دوں گا کہ کوئی اور ان کو دیکھے ابھی چار سال پہرے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا روئے مت روئے مت کیا الزام لگایا چار سال پہرے انہوں نے مجھ پہ الزام لگا دیا کہنے لگی سنیے میں امید سے ہوں میں نے کہا خدا کے واسطے میرا تعلق ایک شریف خاندان سے ہے آپ کیوں مجھ پہ الزام لگا کہ مجھے بدنام کر رہی ہیں ڈاکٹر کے پیسٹ لے کے گئے ڈاکٹر نے چیک کیا کہ لگے لے جائیں کچھ نہیں ہے ان کے اپنے وزن سے ان کے پیر بھاری ہیں شادی سے پہلے آپ نے بیگم کو دیکھا تھا شادی سے کے بعد نہیں دیکھا تو شادی سے پہلے کہاں سے دیکھ لیتے تو آپ کے والدین نے تو دیکھا ہوا تھا اصل میں میرے جو سسر تھے وہ میرے والد صاحب کے دوست تھے ایک دن میرے سسر نے میرے والد صاحب سے کہا کہنا کہ بھائی میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے گھر کی بہو بن جائے والد صاحب نے بھر لی ہامی چار دن کے بعد ہو گیا نکاح نکاح کے بعد ہم نے ان کو بٹھایا اپنے ایک دوست کی فوکس ویگن میں اور ہم دولہ بنے آگے بیٹھے دوست ہمارا ڈرائیف کر رہا تھا کہ پیچھے ساتھ کو نہیں بیٹھے ہمتی جگہ ہی نہیں تھی وہ جب بیٹھی پیچھلی سیڈ پہ تو بھر گئی تھی ساتھ سیڈ اب جناب ہمارا دوست بیٹھا وہاں گاڑی چلا رہا ہے اور ہم جو ہیں وہ سہرہ باندھے بیٹھے ہیں ناظم آباد کے پاس جب پہنچے تو پیچھے سے بیگم کی آواز آئی اے اے دھواں نکل رہا ہے ہمارے دوست نے گاڑی روکی اور دیکھنے لگے کہ دھواں کہاں سے نکل رہا ہے اب ہوا یہ کہ فوکس ویگن کی جو بیٹری ہے وہ پچھلی سیڈ کے نیچے ہوتی ہے بیگم صاحبہ کے وزن سے وہ جو سیڈ تھی اس میں جو سپرنگز نکلے ہوئے تھے ان کو وہ ٹچ ہوئے بیٹری کے ٹرمینل سے اور اس میں لگ گئی آک ہمارا دوست اتر کے گاڑی کی آگ بجھانے لگا اور ہم بیگم کے غراری کی آگ بجھانے میں لگ گئے یوں لگ رہا تھا جیسے قرطلین حیدر کا نوبل پڑ رہے ہیں آگ کا دریہ داستان غمگین بھی ہے مگر ساتھ ساتھ اس میں ایک لچپی ہے آگ لگنے کا سنا رہے ہیں کہ آگ لگنے کا سارا غصہ انہوں نے ہمارے دوست پر اتار دیا ہمارے دوست کو بھی آگیا غصہ اس نے رکشہ کو آواز دی رکشہ پکڑی اور رکشہ میں بیٹھ کے چلا گیا بڑی مشکل سے ہم گاڑی کو کسی نہ کسی طرح گھر لے کر پہنچیں تو بتائیے گھونگوٹ اٹھانے سے پہلے کار کی فرمایش کر دی شادی سے پہلے کیا کرتے تھے؟ شادی سے پہلے ہمیں پڑھنے کا بڑا شوق تھا نوکری بھی معقول تھی پڑھنے کا شوق اگر آپ کو ہے تو یہ شوق تو آپ جاری رکھ سکتے؟ دیکھئے جس زمانے میں ہمیں یہ شوق تھا اس زمانے میں فیض اور فراز کی کتابیں پتلی پتلی ہوتی تھی جب بیگم اٹھا کے مارتی تھی تو یقین جانیے خفیصی چوٹ لگتی تھی اب تو آگئی ہیں کلیات فیض کلیات فراز کلیات قابل تین تین سیر کی ایک کتاب اگر آپ انہوں نے غصے میں وہ تین سیر کی کتاب اٹھا کر ماریں تو ہمارا کیا حشر ہوگا؟ اس لیے پڑھنے کا شوق ختم کر دیا ہے اب آپ بتائیں آپ میری جگہ پر ہوتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سلسل بتاؤں؟ بتائی ہی مجھے مرے ہوئے عرصہ ہو چکا ہوتا In other words آپ مجھے بغیرت کہرے گا نہیں نہیں میں نے بغیرت نہیں کہا آپ کو نہیں نہیں میں نے I'm sorry میں معافی مانگتا ہوں آپ سے نہیں نہیں میں معافی مانگتا کوئی بات نہیں میں آپ سے معافی مانگتا میں قسم کھاتا ہوں مجھے برا نہیں لگا انبر مخصوص آئے آپ نے مجھے بغیرت سمجھا مجھے برا نہیں لگا کیونکہ میرے سارے دوست بھی مجھے کہتے ہیں بہت ہی بغیرت ہے بھائی تو کہتے ہیں مرد بن مرد تو آپ نے کیا کہا ارے بھائی میں نے کہا کہ جو میں پہلے سے ہوں وہ بننے کی خواہش کچھ عجیب سی لگتی ہے میں نے بہت محبت سے کئی دفعہ اپنی بیگم کو سمجھایا کہ بیگم مردوں کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں انہوں نے اتنی زور سے پکڑ کے میری قرائی موری کے میرے حقوق دور جا گئے موسیقی موسیقی موسیقی